عزیز طلبہ سلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں خیر و فیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا حامی و ناصر ہو عزیز طلبہ سفہ نمبر 61 سبق رواداری کی ریڈنگ کرتے ہوئے ہم اس کے مشکی سوال کے جوابات کریں گے آج ہم ریڈنگ سٹارٹ کریں گے سفہ نمبر 61 کے لاسٹ پیلاغراف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم بوڑے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم بھی کیوں مانگ رہے ہو اس نے کہا مجھ پر اتنا جزیہ لگا دیا گیا ہے کہ میں عدا نہیں کر سکتا یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور نقد رقم لا کر دی بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کیا اور کہا یہ انصاف نہیں ہے کہ جن لوگوں کی جوانے کی کمائی سے ہم نے فائدہ اٹھایا بڑھاپے میں ان کی پروانہ کی جائے برے سگیر پر مسلمانوں نے قریبا ایک ہزار سال بڑی شان و شوکر سے حکومت کی لیکن کسی بھی ہندو کو زبدستی مسلمان نہیں بنایا اگر وہ ایسا کرنا چاہتے تو برے سگیر میں ہندووں کا نام و نشان تک نہ ملتا لیکن مسلمانوں نے کمال رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندو کو بڑے بڑے اہدے عطا کیے طلبہ آپ نے یہاں تک ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے مشکی سوال جو ہے آج ہم کریں گے اس کی طرف آتے ہیں آپ کو جو سبق رواداری سے آج سوال ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح رواداری کا مظاہرہ کیا تو بیٹے اس کا جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم بڑے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو اس نے کہا کہ مجھ پر اتنا جزیہ لگا دیا گیا ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتا یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور نقد رقم لا کر دی بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا اور کہا یہ انصاف نہیں ہے کہ جن لوگوں کی جوانی کی کمائی سے ہم نے فائدہ اٹھایا بڑاپے میں ان کی پرواہ نہ کی عزیز طلبہ اس سوال کو آپ نے زبانی ذہن نشین کرنا ہے اس سبق میں آپ کے پاس ایک ایکسٹرہ سوال بھی بن سکتا ہے وہ یہ کہ برسکیر پر مسلمانوں نے کی حکومت کے دوران ان کی رواداری کا مظاہرہ کریں ان کی رواداری کی مظاہرے کی کوئی مثال واضح کریں تو بیٹے اس کا جواب آپ کے پاس یہ ہو سکتا ہے برسکیر میں پر مسلمانوں نے قریباً ایک ہزار سال بڑی شان و شوقت سے حکومت کی لیکن کسی بھی ہندو کو زبردستی مسلمان نہیں منایا اگر وہ ایسا کرنا چاہتے تو برسکیر میں ہندووں کا نام و نشان تک نہ ملتا لیکن مسلمانوں نے کمال رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندووں کو بڑے بڑے عدی بھی عطا کیے تو یہ جو سوال یہ لاسٹ دو لائنز ہیں یہ سوال کا جواب ہو سکتی ہیں اس کو بھی آپ نے اپنے ذہن نشین رکھنا ہے ایم سیکنز بھی بن سکتے ہیں اور اس میں سے بیٹے آپ کے پاس سوال کا جواب بھی بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰم صاحب کا آمین آسیر و السلام